بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد حمزہ آپ سب کو مکیفے میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم گروپ چیوری کے ایک بہت امپورٹن ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ڈائی ہیڈرل گروپ اسے سمیٹری آف این ایکویلیٹر ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے اب اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک سیٹ چاہیے ہوگا وہ سیٹ لینے کے لیے ہمیں ایک ٹرائنگل کا سہارہ لینا پڑے گا جو کہ میں نے یہاں پر لے لی ہے یہ میں نے جنرل ایک ٹرائنگل لیا خود سے جس کے میں نے ورڈسز جو ہیں خود ڈیسائیڈ کی ہیں تو جو میں خود لے رہا ہوں سنگل ٹرائنگل جنرل ٹرائنگل اس کو میں نے نام دیا ہے ایڈینٹیٹی کا آپ لوگ جب آگے بھی جائیں گے نہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی ہی ایک ایڈینٹیٹی ٹرائنگل ہے یعنی کہ یہ ٹرائنگل ایک ایڈینٹیٹی کا رول پلے کرے گی کیونکہ جو بھی ہم سٹارڈ میں پہلی ٹرائنگل لیتے ہیں وہ لازمی طور پر ایسا کرتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ ہے فنکشن کی سنس میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے ایڈینٹیٹی ہے وہ اند پہ بات کریں گے لیکن فیلحال میں بتا رہا ہوں کہ جو پہلی ٹرائنگل آپ لے رہے ہیں وہ لازمی طور پر ایڈینٹیٹی کا رول پلے کرے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ٹرائنگل کو گھومانا ہے جیسے مرضی کر کے ہم نے ایک سیٹ بنانا ہے اور پروف کرنا ہے کہ یہ سیٹ گروپ ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس ٹرائنگل کو روٹیٹ کروا دیتا ہوں جب روٹیٹ کروا دیا ایسے گھومانا دیا ٹری ادھر تھا اوپر چلا گیا یہ رہا وان ادھر تھا ادھر آ گیا یہ رہا ٹو ادھر تھا ادھر چلا گیا اس طرح گھومانا دیا اب جب آپ ایک ایک ایکویلیٹر ٹرائنگل کو گھوماتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری جب گھوم جائے گی تو ون ٹوانٹی ڈگری کا انگل بنتا ہے تو ایک سو بیس ڈگری کے انگل پر میں نے اس کو گھومانا دیا اب اس کو میں نے نام دے دیا اے کا ایج ظاہر کرے گا ون ٹائم روٹیشن یہ بات آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر سے اس ٹرائنگل کو گھومانا دیتے ہیں جب گھومائیں گے تو یہ والا حصہ اوپر چلا جائے گا یہ ٹو ادھر آ گیا ٹری ادھر آ جائے گا اور ون ادھر چلا جائے گا تو یہ ٹرائنگل کتنے روٹیشن کتنے انگل کی پر روٹیٹ ہوئی ہے دو سو چالیس ڈگری کیونکہ یہاں سے لے کر یہاں تک جانا ہے ہمیں آپ نے ایک دفعہ روٹیٹ کیا ایک سو بیس پھر ایک سو بیس پر روٹیٹ کیا دو سو چالیس تو دو سو چالیس ڈگری پر یہ ٹرائنگل روٹیٹ ہوئی ہے اب میں تیسری دفعہ پھر اگر روٹیٹ کروں وہ کیا بن جائے گا ایک کیوب بن جائے گا تو ایک کیوب جب بنے گا تو آپ لوگ غور کیجئے گا پھر سے یہی ٹرائنگل بن جائے گی جس کو ہم نے identity کہا تھا کہ 1 اوپر ہوگا 2 ادھر ہوگا 3 ادھر ہوگا یعنی 1,2,3 اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ A matrix A triangle جو ہے اس کا order 3 ہے یہ بھی چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے یعنی کہ means کہ آپ اس کو دوبارہ نہیں گھومائیں گے کیونکہ جب دوبارہ گھومائیں گے تو پھر سے آپ کے پاس یہ ٹرائنگل آئے گی پھر دوبارہ گھومائیں گے تو یہ آئے گی فائدہ نہیں ہے بار بار گھومانے کا تو یہ ہمیں تین elements مل گئے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو flip کرتے ہیں اس طرح اس طرح اٹھا کے پلٹ دیتے ہیں جب پلٹیں گے تو پلٹنے کے لیے ہمیں ایک vertex کو fix کرنا پڑے گا میں نے 1 کو fix کر دیا یہ والا جو تھا نا اس کا 1 fix کر دیا اب اس کو میں نے flip کیا جب flip کیا 3 ادھر آ گیا 2 ادھر چلا گیا تو جو flip والی ہیں triangles اس کو میں نے b کا نام دے دیا کہ one time flip ہے فرس کریں میں ایک دفعہ پھر flip کرتا ہوں کہ 2 ادھر آ گیا 3 ادھر آ گیا وہ ادھر چلا جائے گا وہ وہی triangle بن جائے گی دیکھیں جب second time flip کروں گا تو b square بنے گا اور ہمارے پاس پھر سے وہی triangle آ جائے گا اور b square یعنی identity بن جائے گا تو جو b کا order ہے وہ کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا اس set کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں یہ بازین میں رکھنی ہے یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ flip کیا دوبارہ flip کرتے ہیں تو پھر سے وہی بن جاتی ہے تو دو دفعہ flip کرنے کا فائدہ یہاں پر نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں rotate بھی نہیں کر پا رہے flip بھی نہیں کر پا رہے ہم rotation اور flip جو ہے اکٹھا کرتے ہیں پہلے میں نے اس کو کیا کر دیا triangle کو flip کیا ٹھیک ہے یہ flip کیا 3 ادھر آ گیا 2 ادھر آ گیا یعنی یہ بن گیا اب flip کرنے کے ساتھ اس کو rotate بھی کر دیا ساتھ ہی جب rotate کیا تو یہ 2 ادھر آ گیا یہ 1 ادھر آ گیا یہ 3 ادھر آ گیا تو 2 1 3 یہ بن گیا نہیں اس کو نام دے دیا A B کا اس کا کیا مطلب ہے B کا مطلب ہے one time flip A کا مطلب ہے one time rotate ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں flip دو دفعہ نہیں کر سکتے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اب ہم آتے ہیں جی اس کو دو دفعہ rotate کروائیں گے ایک دفعہ flip کروائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں مزید اس کو ایک دفعہ flip کروائیا sorry ایک دفعہ rotate کروائیا دو دفعہ rotate کروائنا ہے ایک دفعہ flip تو میں نے کیا کیا ایک دفعہ پہلے flip کیا تو یہ کیا بن گیا آپ کے پاس 1 3 2 یعنی کہ اس طرح کر کے اب دو دفعہ rotate کروائنا ہے جب ایک دفعہ rotate کروائے تو یہ بنا دوسری دفعہ rotate کروائے 3 اوپر 2 ادھر 1 ادھر 3 2 1 اس کو نام دیا میں نے a scale b کا means کہ ایک دفعہ flip ہے دو دفعہ rotate ہے تو ہم آگے مزید نہیں جائیں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ مزید اس کو flip کریں rotate کریں جو مرضی کرتے جائیں آپ کے پاس جو triangle بنے گی اس کے جو ورڈسس ہوں گے وہ یہی ہوں گے same to same اس میں سے کوئی change نہیں آئے گا یعنی 1 2 3 یہاں پر آگیا ہے نا دوبارہ پھر آگے بہی آئے گا 2 3 1 یہاں آگیا ہے نا آگے بہی آئے گا دوبارہ بار بار کرنے سے اس لئے فائدہ نہیں ہے مزید آگے بڑھنے سے تو ہمیں یہ 6 elements مل گئے ہیں e a a scale b a b a scale b یہ element ہے ہم نے اس کو d6 کا نام دیا ہے dihider group ہے جس کا order 6 ہے تو کیونکہ اس کے اندر 6 elements ہیں اور اسے s3 بھی کہتے ہیں اکثر books کے اندر s3 لکھا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو یہ دونوں name آپ نے یاد رکھ لیں ہم نے approve کرنا ہے set کو کی یہ set group ہے یا نہیں تو اس کے لئے میں نے cali table بنایا ہے ابھی میں نے تھوڑا سا solve کیا ہوا ہے مزید میں کرتا ہوں اسے solve تو اس سے کیا ہوگا آپ جب اس کو complete کر دیں گے تو complete ہونے کے بعد اس set کے اندر اس cali table کے اندر جتنے بھی elements ہوں گے اگر وہ اس set میں پڑے ہوں تو ہم لاسوی طور پر کہیں گے کہ یہ set جو ہے group ہے آپ لوگ چاہے group کی properties hold کروا کے دیکھ لیجئے گا 100% اس پر properties hold کریں گے تو ہم اس cali table کو fill کرتے ہیں پہلے میں نے سارے elements یہاں لکھ لیا یہاں لکھ لیا under multiplication میں چیک کر رہا ہوں اب multiply کریں identity کو identity کو اس سے multiply کیا یہ ہی آگیا e dot a a e dot a a square a square a dot b b کیونکہ e ایک identity element ہے اس سوارے so on end تک ہم نے کیا ہے اب a کو سب کے ساتھ multiply کریں a dot e کتنا آگیا a کیونکہ e ایک identity element ہے اور a dot a a square a dot a square کتنا آ جائے گا وہ a cube بن جائے گا اور میں نے ابھی بھی بتایا تھا کہ a cube identity کی equal آئے گا کیونکہ a کا order 3 ہے لیکن پھر بھی میں ایک اور طرح سے سمجھا دیتا ہوں جس طرح سے ہم نے اس کے باقی خانے fill کرنے ہیں تو a square کی پیچھے کیا ہے a a کا مطلب ہے one time rotation a square کا مطلب ہے two time rotation اب اس پورے کا مطلب ہے کہ جو two time rotation والی triangle ہے جو کہ یہ تھی اس کو مزید ایک دفعہ rotate کروا دیں مطلب a square کو ایک دفعہ rotate کروا دیں a square یہ تھا اس کو ایک دفعہ rotate کروایا ایسے گھوما دیا anti clockwise 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 بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ clockwise کر رہے ہیں تو شروع سے لیکن anti clockwise کرنا پڑے گا anti clockwise کر رہے ہیں تو سارے کام آپ کو anti clockwise کرنا پڑے گا تو جب آپ اس کو anti clockwise rotate کروایں گے one اوپر سے لائے گا two ادھر آ جائے گا three ادھر آ جائے گا one two three اور one two three یہ والی triangle بن جائے گی جو کہ کیا تھی identity تو اس لیے a dot اس کے جو ہے ایک identity element آپ کو دے گا اس کے بعد a کو multiply کریں گے b کے ساتھ a dot b یا simple a b آ جائے گا چاہے آپ اس کو اس طرح بھی check کر لیں simple کہ b کو ایک دفعہ rotate کروانا ہے b کے پیچھے کیا ہے a اس کا مطلب کہ b triangle کو a کرنا ہے مطلب کہ one time rotate کرنا ہے تو b triangle یہ تھی اس کو one time rotate کریں two اوپر چلا جائے گا one ادھر آ جائے گا three ادھر آ جائے گا ایسے گھوما کے تو یہ triangle بن جائے گی جو کہ a b کے ہی equal ہے تو a dot b a b بن گیا اب a dot a b a dot a b یقین یہ اس کے بھی آئے گا لیکن پھر بھی ہم اس کو گھوما کے دیکھیں گے یہی concept اپنے ذین میں رکھنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں product کا کرنا ہے یہ آپ کے پاس تھی a b triangle اس کو one time rotate کر دیں rotate کریں گے means کہ three اوپر چلا جائے گا two ادھر آ جائے گا one ادھر آ جائے گا three two one بن جائے گا یہ والے triangle یہ equal ہے a square b کے تو a dot a b کیا بن گیا a square b اب ہم نے کرنا ہے a کو a square b کے ساتھ multiply understood بات ہے کہ یہ a cube بھی بن جائے گا اور a a cube identity ہے پیچھے کے لئے b رہا جائے گا پھر بھی ہم اس کو اس سرہ چیک کریں گے a square b triangle کو one time rotate کروانے ہیں اس کو one time rotate کروانے ہیں one اوپر چلا جائے گا three ادھر آ جائے گا two ادھر چلا جائے گا one three two دیکھیں کدھر ہے one three two b وہی بات میں نے آپ کو بتا ہی تھی کہ b ہی بچے گا ٹھیک ہے اب a square کو identity سے multiply کریں گے a square آ گیا a کو a کے ساتھ multiply کیا a square آ گیا sorry a square کو a کے ساتھ multiply کیا a cube بن گیا اور a cube کیا تھا identity ابھی بات کیا ہم نے اس کے بارے میں a dot a square کے بارے میں یا a square dot a ہو وہ بھی identity ہی دے گا پھر a square dot a square کے بارے میں بات کرتے ہیں a square dot a square i think یہ a ہونا چاہیے لیکن پھر ہم چیک کرتے ہیں پھر بھی اس کا مطلب ہے کہ a square triangle کو two times rotate کروانا ہے کیونکہ دو a square ہیں ایک a square آپ نے لے لیا دوسرا جو a square ہے وہ اس پہ operate کروایا اس a square پہ یہ والا operation کروایا means کہ a square triangle کو دو دفع rotate کرنا ہے یہ تھی a square triangle اسے دو دفع rotate کریں جب ایک دفع ench ries تو one ادھر آ گیا two ادھر آ گیا three ادھر آ گیا means کچھ اس طرح 1, 2, 1 1 ادھر آ گیا 2 ادھر آ گیا 3 ادھر آ گیا یہ ہو گیا ایک دفعہ روٹیٹ پھر ایک دفعہ کریں تو یہ کیا ہو جائے گا 3 ادھر آ گیا 1 ادھر آ گیا 2 ادھر آ گیا یہ کون سی بن گیا 3, 1, 2 تو A ہی بن رہا ہے means کہ A square کو دو دفعہ روٹیٹ کیا آپ نے تو دیکھا کون سا آیا وہ A آیا تو A square dot A square کتنا بن گیا جی A اب A square کو B کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں A square dot B اس کا مطلب ہے B triangle کو 2 times روٹیٹ کرنا ہے کیونکہ B triangle لینی ہے اس کے پیچھے کیا ہے A square A square کا کیا مطلب ہے 2 times rotation تو B کو 2 times روٹیٹ کرنا ہے B یہ تھا دو دفعہ روٹیٹ کریں جب ایک دفعہ کیا میں یہاں بھی چھوٹا سا بنا دیتا ہوں جب ایک دفعہ کیا تو 2 ادھر آ گیا 1 ادھر آ گیا 3 ادھر آ گیا ایک دفعہ روٹیٹ کیا اب دوسری دفعہ پھر روٹیٹ کریں دوسری دفعہ کیا 3 اوپر چلا گیا 2 نیچے آ گیا 1 ادھر آ گیا 3 2 1 3 2 1 کون سا ہے یہ A square B تو A square dot B کتنا ہو گیا A square B ٹھیک ہے اب A square کو AB کے ساتھ ملٹیپلائی کریں A square dot AB means کہ AB triangle کو 2 times آپ نے روٹیٹ کرنا ہے AB کے بیچے A square ہے اس لیے AB کے وہ 2 دفعہ روٹیٹ کروانا ہے اس کو کروائیں یہ بھی ہے جب ایک دفعہ روٹیٹ کروائیا تو کیا بنا 3 اوپر چلا گیا 2 نیچے آ گیا 1 ادھر چلا گیا اب ایک دفعہ روٹیٹ کروائیا AB کو اب ایک دفعہ پھر روٹیٹ کروائیں تو یہ کیا ہو گیا 1 اوپر چلا گیا 3 ادھر آ گیا 2 ادھر آ گیا 1 3 2 دیکھیں یہ کون سی triangle ہے 1 3 2 یہ B بن گیا A square dot AB B کتنا آیا جی B A square dot AB B آیا کیونکہ یہ اس triangle کا نام B ہے اب آگے بڑھتے ہیں جی A square dot A square B اس کی طرف آئیں جی A square dot A square B that is equal to اب اس کا مطلب ہے کہ A square B کو 2 times روٹیٹ کرنا ہے پیچھے کیونکہ A square ہے یہ triangle لینے ہیں آپ نے اور یہ والا operation لگانے ہیں اس triangle پر کونس operation لگے گا double rotation ایک دفعہ روٹیٹ کیا تو 1 اوپر 1 اوپر چلا گیا 3 ادھر آ گیا 2 ادھر آ گیا یہ روٹیٹ کیا ایسے گھوما دیا درہ آپ سوچے کے یہ کس طرح کی نظر آئے گی اب ایک دفعہ پھر سے روٹیٹ کریں پھر سے روٹیٹ کریں گے تو یہ کچھ ایسا بن جائے گا کہ 2 اوپر چلا گیا 1 ایچھے آ گیا 3 ادھر چلا گیا 2 1 3 دیکھیں کونسی ٹرائنگل ہے 2 1 3 وہ A B ٹرائنگل بن گیا ٹھیک ہے یہ بن گیا جی A B اب میں یہ سوارا ریز کر رہا ہوں نیچے سے ٹھیک ہے تاکہ ہم جو باقی ہے خانے وہ فل کر سکیں ٹھیک ہے یہ اب اصل میں مین کام ہمارا یہ ہے وہ تو ایک قسم کا رف تھا لیکن آپ اس کو کرنا چاہیں بیچ میں تو کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں B کو E کے ساتھ ملڈیپلائی کیا B.E کتنا ہو گیا B کیونکہ E ایک ایک دنٹیٹی ایلیمنٹ ہے اب B کو A کے ساتھ ملڈیپلائی کریں B.E اب یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے آپ لوگ ابھی تک سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سیمپل ہی ملڈیپلیکیشن ہوئی جا رہی ہے لیکن B.E سیمپل ملڈیپلائی کر کے B.E نہیں لکھ سکتے آپ لوگ کیونکہ B.E تو ہمارے پاس پورے اس سیٹ میں ہے ہی نہیں کوئی تو ایسا ہم نے نہیں ہونے دینا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سیکنڈ والا ایلیمنٹ ہے یہاں پر ہے اس کو جب ایک دفعہ فلپ کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ A triangle تھی فلپ کیا 2 ادھر آ گیا 1 ادھر شلا گیا 2 3 2 1 اب 3 2 1 کون سائد ہی 3 2 1 A square B A square B یعنی B.E جو ہے یہ A square B کے ایک ورل ہے اب B.E سکیر نکالتے B.E سکیر سے مراد ہے کہ A square کو آپ نے one time فلپ کرنا ہے یہاں پر تھا A square اس کو ایک دفعہ فلپ کریں فلپ کریں گے تو کیا ہوگا 1 ادھر آ جائے گا 3 ادھر چلا جائے گا 2 1 3 دھونڈیں 2 1 3 2 1 3 جو کہ A B کے ایک ورل ہے تو B.E سکیر کے ایک ورل آ گیا جی A B کے اب B.E B square اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ B square identity ہے کیونکہ ایک triangle ہے آپ نے ایک دفعہ فلپ کیا 3 ادھر چلا گیا 3 ادھر آ گیا تو وہ ہی بن جائے گا تو اس لیے B square جو ہے identity کے ایک ورل ہوتا ہے تو B کو A B کے ساتھ ملٹیپلائی کریں B.A B It means A B have 1 flip A B کو ایک دفعہ فلپ کرنا ہے یہ A B ہے فلپ کریں سے ایک دفعہ A B 2 تو وہ فکس رہے گا اس کو تو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے یہاں سے 2 ان کو فلپ کریں 3 ادھر آ گیا 1 ادھر چلا گیا B.A B نکل آیا ہے جو A B کو one time flip کر دیا 2 3 1 کون سا ہے 2 3 1 A square کے کھول ہے تو B.A B کس کے کھول آ گیا A square کے پھر دیکھ لیں کہ B A B کو آپ نے ایک دفعہ فلپ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا A square B.A B آ گیا A square دیکھیں اگر یہ اتنا سیدھا سیدھا سا ہوتا تو ہم اس کو B A B لکھ دیتے یا A B square لکھ دیتے یہ سیمپل نہیں ہے ملٹیپلیکیشن اس پہ آپ نے یہ کونسپٹ جو میں بتا رہا ہوں وہ یوز کر رہا ہے کہ روٹیشن والا یا فلپ کرنے والا تو B کو اب A square B سے ملٹیپلائی کریں B.A square B اس کا مطلب ہے کہ A square B triangle کو one time flip کرنا تو یہ A square B triangle ہے one time flip کریں 2 ادھر آ جائے گا 1 ادھر آ جائے گا 2 ادھر آ جائے گا تو 312 بن جائے گا 312 دیکھیں کہاں پہ 312 جو کہ A کے ایک وال ہے یہ سارا کیا آ گیا A آ گیا ٹھیک ہے اب A B کو ملٹیپلائی کریں سب کے ساتھ A B کو identity سے ملٹیپلائی کیا A B بن گیا A B کو A کے ساتھ ملٹیپلائی کریں A B dot A اب یہاں پہ تھوڑا سانا عجیب آ گیا ہے means کہ پہلے پیچھے تھا ایک دفعہ flip pass یہ والی اس کو ایک دفعہ flip کریں ایک دفعہ rotate کریں پہلے یہ triangle لکھ لیں 2 3 1 2 3 1 2 یہ میں نے A لکھ لی اب اس کو ایک دفعہ flip کرنا ہے یہ میں flip کر رہا ہوں 3 2 ادھر آ گیا 1 ادھر چلا گیا 2 1 اور ایک دفعہ rotate کر دیں جب rotate کیا تو یہ کچھ ایسا بن گیا 1 اوپر چلا گیا 3 نیچے آ گیا 2 ادھر آ گیا 1 3 2 تو 1 3 2 ڈھوڑیں کون سی ہے 1 3 2 یہ B کے ایک وال ہے تو A B dot A کس کے ایک وال آیا جی B کے ایک وال B کے ایک وال ہی تھا 1 3 2 yes 1 3 2 ٹھیک ہے امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم آگے چلتے ہیں A B dot A square اب A B کا product نکالتے ہیں A square کے ساتھ A B dot A square اس کا مطلب یہ ہے کہ جو A square triangle ہے اس کو one time flip کرنا ہے one time rotate کرنا ہے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ A square triangle آپ لوگ وہاں پہ لکھ لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو تو میں یہاں پر A square triangle لے کے آ رہا ہوں جو کہ 3 2 3 1 یہ A square triangle ہے ایک دفعہ اس کو flip کر لیں یہ flip کر دیا 2 flip کیا تو 1 ادھر آ گیا 3 ادھر چلا گیا 2 1 3 اور ایک دفعہ اس کو rotate کر دیں A square ایک دفعہ flip ایک دفعہ rotate اب اسے rotate کر دیں جب rotate کیا 3 اوپر چلا گیا 2 نیچھے آ گیا 1 ادھر چلا گیا تو 3 2 1 یہ دیکھیں کون سے بھالی بن گئی ہے 3 2 1 A square B تو A B dot A square کتنا بن گیا A square A square B اب A B کو multiply کریں B کے ساتھ A B dot B it means کہ B triangle کو آپ نے one time flip کرنا ہے one time rotate کرنا ہے تو B triangles دیکھیں same to same ایسی لکھیں یہاں پہ 1 3 2 اور آپ نے اب کیا کرنا ہے one time flip پہلے اس کو one time flip کر لیں یقین ان یہ کے برابر آئیے تو 2 ادھر آ گیا 3 ادھر چلا گیا 1 2 3 کریں گے A B triangle کو یہ آپ نے ایک triangle لے لینی ہے A B triangle کون سی ہے یہ 2 1 3 اس کو کیا کرنا ہے one time flip one time flip کر دیں پہلے flip کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا 2 3 1 now one time rotate اب ایک دفعہ اس کو rotate کر دیں جب rotate کریں گے تو یہ کچھ ایسی بن جائے one ازان گوڑے تو یہ identity بن گی تو A B A B A B یہ کتنا بن جائے گا identity تو یہاں پر میں نے identity put کر دیا A B dot A square B اب یہ نکالتے A B dot A square B it means A square B triangle one time flip one time rotate A square triangle لکھنے سب سے پہلے میں یہاں پر ہی بنا دیتا ہوں یہ triangle تھی A square B اس کو one time flip کرنا flip کریں گے تو one ادھر آگیا two ادھر چلا گیا اور one one time rotate ایک دفع rotate کریں گے تو کیا اگر 2 پر چلا گیا ایسے گھوم جائے 3 نیچے 1 either 2 3 1 2 3 1 2 3 1 A square equal to A B dot A square B B جو ہے A square here پہ آجائے A square آگ last آگیا A square B اس کو کرتے یہ میں آپ لوگوں پہ نہیں چھوڑ تھا کیونکہ یہ تھوڑا سا complicated ہے اتنا بھی complicated نہیں ہے لیکن سمجھنے والا ہے اب A square B کو identity سے multiply کریں گے تو A square B ہی آئے A square B dot A A square B dot A It means A triangle کو one time flip کرنا two times rotate کرنا سب سے پہلے تو A triangle لکھیں یہ میں لکھ رہا ہوں 3 1 2 یہ A triangle ہے one time flip کرنا ہے flip 3 flip کریں گے 2 1 flip flip کر دیا 2 times rotate کریں 2 times rotate کریں 1 اوپر چلا گیا 3 ادھر آ گیا 2 ادھر آ گیا یہ ایک دفعہ rotate ہو گیا ایک دفعہ کریں 2 اوپر چلا گیا 1 ایچھے آ گیا 3 ادھر آ گیا 2 1 3 2 1 3 کیا آ گیا یہ AB it means کہ یہ والا سارا AB کے برابر ہے تو A square B dot A جو ہے AB کے equal ہے لکھ دیا اب A square B کو A square کے ساتھ multiply کرنا A square B dot A square is equal two it means A square B کو one time flip two times rotate to A square triangle لے لیں یہ رہی آپ کے سامنے یہ آ گیا 2 3 1 1 time flip کریں 1 3 flip کر دیا 2 1 ادھر آ گیا 3 ادھر چلا گیا اور 2 times rotate جب rotate کریں گے تو یہ بن جائے 3 2 1 ایک دفع rotate کیا اب دوسری دفع جب rotate کریں گے تو یہ بن جائے 1 3 2 1 3 2 ڈھونے کہا پہ 1 3 2 that is equal to B تو یہ A square B dot A square क्या بن گیا جی B اب آگے چلیں A square B dot B A square B dot B that is equal to means کہ B triangle کو 1 time flip 2 times rotate B triangle یہ لے لیں आप के سامنے तो B triangle के verses 1 3 2 इसको 1 time flip करیں flip करیں तो यह क्या بن जाएगी 1 2 3 जाएगी जगा आब क्या करे 2 times rotate एक दफर rotate किया तो equal to a square यह आग जी a square के equal अब a square b को a b के साथ हम multiply करते है तो इसके लिए मैं थोड़ी से जगा बना लूँ a square b dot a b that is equal to इसका मतलब यह है कि a b triangle को one time flip करना two times rotate करना सबसे पहले यहाँ a b triangle ले 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 आप यह रही आपके पास two one three two one three one time flip करें से तो यह बन गया two three one अब two times rotate करना पहले one time rotate तो यह one उपर चला गया two नीचे आ गया three इदर आ गया फिर से से rotate करें तो यह क्या बन जएगा three उपर चला गया one नीचे आ गया two इदर आ गया three one two three one two यह क्या बन गया a तो इसकी जगा पर यहां a square b dot a b यह क्या बन गया जी a a square b dot a square b अब यह निकालते हैं a square b dot a square b इसका क्या मतलब है a square b triangle लेनी है यह और करना क्या है one time flip two times rotate तो a square triangle सबसे पहले लिखे three two one three two one one time flip करें three one time flip करेंगे तो यह बन जाएगा one two two times rotate करना है पहले एक दफ़ा rotate करने तो two उपर चला गया three नीचे आगया one इदर चला रोटेशन तो समझ में आगी होगी अब तो अब क्या करना है एक दफ़ा फिर से rotate कर दे one उपर चला गया two नीचे आगया three तरह तो one two three यह क्या बन गया identity बन गया यह जो था तो इसकी जगा पहे हमने क्या लिख देना है identity ठीक पहे है आपको order की समझ आ गई है कि a का order क्या होगा b का order क्या होगा a square b का order two है क्योंकि multiply करें तो a square बन जाएगा या a b की बात करें a b का order बन जाएगा या ab dot a b यह भी identity आपको दे रहा था खेर जलें चोड़ें यह तो एक अलग बाते हैं अब अगर आपके पास आजाती है inverse की बात तो हम inverse ऐसे calculate करते हैं कि a को किसके साथ multiply करें कि अंतर में identity आजए तो a का inverse है e की power minus 5 तो इसी तरह आपने यहाँ पर करना हो तो b का क्या inverse है b खुद है a का क्या inverse है a square क्योंके identity यहाँ पर मिल रहा है a square का inverse क्या है identity का मिल रहा है यहाँ पर तो इसका मतलब a square का inverse होगा a और b का inverse मैंने बता दिया b है a b का inverse क्या है identity यहाँ पर आ रहा है तो a b का inverse سے بھی ہی ہے اس کے بی کا انورس کیا ہے یہاں پہ ایڈنٹیٹی آ رہا ہے تو اس کے بھی خودی ہے تو یہ اس کے انورسز ہیں ایڈنٹیٹی ایلیمنٹ خود اس میں پڑا ہوا ہے اور انورس بھی میں نے بتا دی ہیں اب گروپ کی پروپٹیز اگر آپ کلکلیٹ کرنا چاہیں تو خود آپ لوگ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ٹوپک میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لازمی طور پر ملا ہوگا اگر اس میں کوئی کنفیون ہو تو آپ کومنٹ لازمی کریں اور اس سے ریلیٹیڈ اگر اور ویڈیوز چاہیے ہیں آپ لوگوں کو تو کومنٹ کریں ہمیں انشہارہ لازمیتر پر آپ لوگوں کو پروائیٹ کریں گے خدا آفیس